بڑی خبر یہ آ رہی ہے اور سریندر راجپوت، منوج کاکا، انپم، وکرم سنگھ جی، عم پرکاش راجبر، سورب یہ سیدھا سوال کا اثر ہوتا دکھ رہا ہے، لگتا ہے، ویوستہ پرشاسن جاگتا دکھ رہا ہے یواؤں کی اس پریشانی کو لے کر خبر یہ آ رہی ہے کہ کوئی ریلاکسیشن ہو سکتی ہے ابھی پکتہ ہو جائے گی یہ خبر یہ ہم بتا دیں گے لیکن سوال بھی اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے نوبت جب یواؤں سڑک پر آ جائے سیدھا سوال آپ پوچھیں تب جا کر حرکت میں آتی ہے منوج سرکار بھی پرشاسن بھی دیکھیں پورا دیش اور پورے دیش کا ساتھ فیصدی جو یواؤں ہے وہ کم سے کم آپ کے بہنس کو ہم لوگ تو گرامیڈ انچل میں رہتے ہیں سب لوگ دیکھتے ہیں اور وہ سب آج آپ کو سادھوباد دینا چاہ رہے ہیں چونکہ ان کے جو بنیادی ان کے جو جیون سے جڑی ہوئی جو سمسیا تھی اس کو آپ نے اٹھایا بہت سادھارن سوال ہے کہ جب اس دیش میں ایڈی کے ڈائریکٹر کا کارکال تین تین بار بڑھایا جا سکتا ہے جب اتھر پردیش کے چیف سیکریٹری کا کارکال تین تین بار بڑھایا جا سکتا ہے جب اس دیش میں کام کرنے والے اس دیش کو چلانے والے لوگ پچھتر پار کے بھی ہو سکتے ہیں تو اس دیش کا یواؤں جو سرمسیل ہے جو گرامیڈ انچل سے نکلتا ہے جو اس دیش کے سرہت کے اور آنطریک جگہوں کی سرکشہ کرنا چاہتا ہے اس کی آیو سیما کیوں نہیں بڑھائی جا رہی ہے ایک گورک پانڈے کی ایک لائن ہے دو لائن کی بھییا کہ اس بار دنگا بہت بڑا تھا خوب ہوئی تھی خون کی باریس اگلے سال فسل اچھی ہوگی متدان کی تو یہ وہی لوگ ہے اتھر پردیش میں دو ہزار سترہ کے بعد جو سرکار یہ کہتے ہیں جس سرکار کے مخیہ سدن میں کہتے ہیں کہ چالیس لاک کروڑ روپے کا ہمارا نیویس آیا اسی سرکار کے مخیہ اتھر پردیش میں پیرا میڈیکل میں کام کرنے والے لوگوں کو روزگار نہیں دے پاتے ہیں ایک جو آپ نے آکڑے بتائے کہ 8.9 فیصدی بے روزگاری ہے 45 سال کے چرم پر بے روزگاری ہے گاؤں میں سنٹر فار منیٹرنگ انڈیا نیکو نامی کی ریپورٹ ہے کہ لگ بھگ 11.8 فیصدی بے روزگاری ہے اس دیش میں چالیس کروڑ لوگ ایک ریپورٹ کے انسار روزگار خوزنا ہی بند کر دی تو سرکار سے یہ سوال ہے کہ آپ کے 6.5 لاکھ روزگار کدھر ہیں انہیں 70.000 سکھک بھرتی میں آپ نے کیا کیا اتھر پردیش کا ایک جنپد ہے سکھدارت نگار وہاں ایک ریپورٹ ہے کہ 2000 سے زیادہ پراتمک بیدیالہ ایک ٹیچروں کے ابحاؤں میں بھئیہ بند ہو گئے سر کیا حالات ہے اتھر پردیش میں پراتمک سکھک بھرتی کے لیے لگ بھار چار روزگار ایک چناوی جنجنا بن گیا ہے درسل یہ چناوی جنجنا بن گیا ہے وعدہ کر دو اس کے بعد بیٹھ جاؤ آرام سے یوہا بچارہ وہ سپنے ہی دیکھتا رہ جاتا ہے مونگیری لال کے سپنے ثابت ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یوہا اور سماجوادی پارٹی یہ مانتی ہے کہ آپ جیسے جنوادی پترکار جب ہیں تو یوہا اپنے سنارے شپنوں کو دیکھے گا اور کم سے کم آپ کے سمباد کا ہی اثر ہے کہ اسی سمجھ خبر آ رہی ہے اور سرکار سے پھر سماجوادی پارٹی کی مانگ ہے کہ آپ یوہاں کے جو بھرتی کی جو سیما آئی کو اس کو بڑھائیے آپ نے کہا گرامیڈ انچل میں یوہا جو دوڑتے تھے آپ کو نشچت روپ سے اگنی بیر یوجنہ آنے کے بعد اب وہ یوہاں کم دیکھتے ہیں جو یوہاں ہمارے دیش کا گرامیڈ چھتروں سے مجدور سے کسان سے سب ہی جاتی برک کے گھروں سے نکل کے اس دیش کے سرحد کی سیوہ کے لیے اپنا سینہ تان کے تیار رہتا تھا وہ بھی ان کے اگنی بیر یوجنہ کے تہت اور ہاتاس اور نیرہ سا جیسے ہی گھڑی کا کارٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بابیتا جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح ہے آپ بھی دیکھیں اپنا فیوریٹ شو اپنے ٹائم پہ اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے